اسلام علیکم ناظرین میرے مشہور مقدمات سے پڑھی اس سے انسپریشن یہ تھی کہ آپ نے جو اپنی زندگی کے بارے میں اپنے مقدمات کے بارے میں جو لکھا ہم دوسرے وقلہ سے بھی ان کی زندگی اور ان کے مقدمات کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں سر آپ کا یہ کتاب لکھنا ہم نوجوانوں کو انسپائر کرنا کے لیے سر بہت شکریہ آپ کا بہت میرے بانی بہت خوشی کے بات ہے کہ آپ نے میری کتاب پڑھی اور آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کتاب کی وجہ سے آج کی انٹریویو کا سوچا بسم اللہ کیجئے آپ ایک رنگون کے بزنسمن کے بیٹے ہیں آپ کی پیدائش وہاں سے سر وہاں سے لے کر پاکستان بننے تک کا سفر تب پاکستان تک کی زندگی پاکستان بننے تک کی زندگی سر کیسا سفر ہے آپ کا یہ تو چونکہ معاملہ چاہتی زندگی کا ہے اور وقالت سے سے تعلق نہیں ہے بڑے مختصر آپ سے گفتو کروں گا میری پیدائش رنگون میں ہوئی جہاں میری والدین گے ہوئے تھے اس کے بعد جب جاپان کا حملہ ہوا اور وہ رنگون کی طرف بڑھنے لگ پڑے تو ہم وہاں سے نکل کر آگئے پہلی بار مہاجر سنا گیا گا کانوں میں پڑا کہ ہم برما کے مہاجر ہیں وہاں سے ہم جب آئے تو گاؤں میں چلے گئے اپنے آبائی گاؤں میں اور زندگی وہ میٹرک وہاں سے کیا اس کے بعد گورنمنٹ کالیج لہور میں تعلیمات سے کی اس زمانے میں ابھی ہم برطانیہ کے سیٹیزن تھے انیس سو پینتالیس میں گورنمنٹ کالیج ہی میں تھا جب میں تو پھر آزادی ہو گئی گورنمنٹ کالیج ہی میں پہلے میں برطانیہ کا باشندہ تھا شہری تھا اب ماشاءاللہ میں آزاد پاکستان کا باشندہ ہو گیا اس کے بعد وقالت میں آ گیا پہلے خیال یہ تھا کہ انجینئرنگ میں جاؤں گا وہ چھوڑ کرو کاردیازم بھی تقریر سنی ٹھیک متاثر ہوا بڑی سے ہرنگیز تقریر تھی بڑی پرسنیلیٹی اثر ہوا اچانک ہو جائے کرتا ہے love on first side آپ کہہ سکتے ہیں انجینئرنگ چھوڑ کے وہ کہہ میں آ گیا الحمدللہ انیس سوئے کامن سے وقالت شروع کی اور اب کیا سال ہے دو ہزار انیس ہے چار سال پہلے چھوڑ دی وقالت خیرباد کے دی اپنا رہب اتار دیا جس سہبان کو لکھ دیا کلائنٹوں کو چیزیں واپس کر دی اور وقالت سے خیرباد کہہ کے واپس آ گیا الحمدللہ سیول جیجز کی میجیس کے کی عدالتوں میں پیش ہوتا ہوا بڑھتا بڑھتا سیشن جیجز ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا کہ دہائی گزر گئی زندگی کی نصف حصہ وہاں صرف ہو گیا وقالت چھوڑی وکیلوں کو نہیں چھوڑا بار اسوسیشن کو نہیں چھوڑا صرف مشہور مقدمے ہی نہیں لکھے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام ہے بی ایک کامپیٹنٹ لائیر وقالت میں آنا کافی نہیں ہے اچھا وکیل بننا بڑا ضرور ہے اگر آپ اچھے وکیل نہیں ہیں تو آپ کلائنٹ کی بھی مدد نہیں کر سکیں گے آپ کو اپنی بھی خوشی نہیں ہوگی پوکت ماد بھی زیادہ نہیں جیت سکیں گے تو اس لئے اگر وقالت میں آنا ہے تو بہت محنت کر کے آئیے تو جندگی سے نکل کے میں وقالت میں آ گیا سیر پاکستان جب بنا پاکستان کی پاکستان کو بنانے میں نوجوانوں کے کردار کو بہت سرہا جاتا ہے آپ بھی اس ٹائم میں ایک نوجوان تھے تو آپ کو اس میں کیا کردار رہا اس زمانے میں اس طرح میں نے بتایا کہ قید اعظم کا ایک بڑا اثر تھا ہمارے اوپر اس وجہ سے امیدیں تو بہت زیادہ تھی ہمیں پاکستان سے اور ایک جذبہ بھی تھا ایک عظم بھی تھا اور اس عظم کو اگر صرف وکیلانہ نظر سے میں دیکھوں ایک تو شہری کے حیثیت میں ایک بطور وکیل کے دیکھوں تو میں یہ آپ سے بتا سکتا ہوں کہ ایک خیلہ تھا وقالت کے اوپر قبضہ نور مسلمانوں کا زیادہ تھا غیر مسلموں کا وہیں بڑے بڑے وکیل تھے یا انگریز یا ہندو مسلمان بہت کم تھے فوجداری مقدمات میں زیادہ شورت حاصل کی ہوئی تھی تو بہت خیلہ تھا جس کو پر کرنے کے لئے ہم نوجوانوں نے اس طرح آپ نوجوان ہیں آپ لوگ لئے تو مشکلات آ گئی ہیں تو تو وکیل بہت زیادہ ہو گئے ہمارے سامنے خیلہ تھی ہم نے وہ پر بھرنی تھی تو اس لحاظ سے ہمیں تو بڑی ایک لحاظ سے سہولت پر ملتی ہے دی اور ہم بڑے جلدی سے تیزی سے وقالت کے بہت سے مراحل تیہ کرتے ہوئے آگے آگے سر آپ نے جب وقالت شروع کی سر آپ کے استاد محترم جنہوں نے بہت بڑے بڑے وکلا پیدا کیے سر آپ ان کے سب سے پہلے اسوسیئیٹ تھے جناب سردارک باز صاحب وہ ان کی تصویر ہے سر آپ نے ان کو کیسا استاد پایا آپ کو ان کے ساتھ وقت کیسا رہا سر ان میں ایک کیا بات تھی جو انہوں نے تنے بڑے بڑے شاگرت پیدا کیے ایک تو بڑی بات ان میں یہ تھی کہ وہ خوش دلی سے سمجھاتے تھے اور دوسرے کہ اگر کوئی اچھی بات کوئی اچھی تحقیق کوئی ان کا ساتھی کر لیتا تھا تو ان کی تعریف دوسرے لوگوں سامنے بھی بڑی خوش دلی سے کرتے تھے حمد بڑھار دیتے حمد بڑھانے سے مزید تجزس اور تحقیق اور حمد پیدا ہو جاتی ہے وہ ہمیں ہم سب کو مویسر آتی رہی آپ کو ان کے ساتھ وقت کیسا رہا کتنا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا اور کیسا آپ کا وقت رہا ان کے ساتھ میں نے ساتھ کام کیے لیکن ان کی اجازت سے پھر میں نے ان سے اپنا لہدہ ہونے کا پیسنا جب سنایا تو انہوں نے مانت کہا کہ بلکل درست ہے لیکن کہا کہ میرے دفتر میں ضرور آیا کرو میرے جو مقدمات تم کرتے رہے ہو وہ ضرور تم کرو تمہیں ہی نہیں بھانے ہیں میں نے کہا جیو تو بڑی خوشی سے میں ہی نہیں ہوا ہوں گا بلکہ اندہ بھی اگر آپ کو کوئی اور مقدمات میں حوالے کرنے ہوں تو میں اس کے لئے بھی بڑی خوش دلی سے تیار ہوں تو اس طرح کیسا علیہنگی ہوئی لیکن میرا خیال ہے کچھ ایک پانچ ساتھ آٹھ سال کے مجھے ساتھ ہوتا ہے سر تو ٹو 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 ٹری اے نینٹین فیفٹیز کا دور میں سر اس ٹائم آپ نے پاکستان کے جو اہم کانسٹیٹوشنل کیسز ہیں اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھے جیسے مولوی تمیز ادین کیس ڈوسو کیس سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم ان کا امپیکٹ کیا تھا اور آج ان کا امپیکٹ کیا ہوا ہے نینٹین فیفٹی فور میں اے کے پروہی صاحب نے اس قانون کو بنوایا تھا اور یہ قانون بنایا گیا تھا نیشنل اسیمبلی میں کانسٹیٹوشنل اسیمبلی میں کیونکہ آئین پی تبدیلی جو ہے وہ کانسٹیٹوشنل اسیمبلی کر سکتی تھی انیس سو پینٹیس کا ایکٹ ہمارا آئین بن چکا تھا پاکستان بننے کے بعد جب تک کہ ہم نیا آئین نہ بنا لیتے چونکہ ہم نہیں بنا سکے تھے تو اس لئے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹری ہمارا آئین تھا اس میں تبدیلی جو لائے گئی دو چھوٹیئیس ایک ہی وہ آئینی تبدیلی تھی اور کانسٹیٹوشنل اسیمبلی نے پاس کی کانسٹیٹوشنل اسیمبلی کے جو چیئرمن ہیں انہوں نے دستر تو کر دیئے اسیمبلی کے اسینٹ کے کہ میں اسیمبلی سے منظور ہو گئی ہے لیکن گورنر جنرل نے اسینٹ نہیں دیئے تھے گورنمنٹ آف انڈیا ایک نائیٹین تھرٹی فائب کے مطابق گورنمنٹ گورنر جنرل کے اسینٹ ضرور ہی تھے کسی کانون کے پاس کرنے کے لیے تو تمیز الدینٹ کا کیس اس کا آپ نے حوالہ دیا ہے جب یہ سپریم کورٹ میں گیا مقدمہ تو اسی پر اس کا فیصلہ ہوا کہ چونکہ اسینٹ نہیں ہوئی گورنر جنرل کی چیئرمنٹ کی ہو گئی تھی لیکن گورنر جنرل کی نہیں ہوئی جو کہ انیس سو پہنتیس کے ایک کا تقاضہ تھا تو اس لئے یہ قانون نہیں بنا چونکہ کانون نہیں بنا اس لئے ریٹ پرشیٹیشن جاری نہیں ہو سکتی اس کا اثر کیا ہوا اس کا اثر سب سے بڑا تو یہ ہوا کہ بھلا محمد صاحب جنرلی اولا جنرل جو تھے وہ اکیلے رہ گئے اسیمبلی ختم اب ان کو مصیبت بن گی کہ کانون کیسے بنائیں انہوں نے ایک قانون بنایا جس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا اس قانون کو پھر سپریم کورٹ فیڈل کورٹ میں لائے گیا کہ یہ قانون انہوں نے بنایا ہے اس کے ذریعے سے بہت سا اور قوانین کو انہوں نے تحفظ دیئے امنیٹی دی ہے ویلیڈیشن دی ہے اس پر پھر فیڈل کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اکیلے نہیں کر سکتے ہی ہے ان کو پھر اسیمبلی بنانی پڑی اور اسیمبلی نے جو نئی اسیمبلی بنی اس کو موقع ملا انیس سو چھپن کے آئین کے بنانے کا تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو سو تہیس اے کے رد ہو جانے کے باوجود فیڈل کورٹ کو پھر جمہورد کی جانب آنا پڑا اور ایک آئین بن گیا جو انیس سو چھپن کا آئین تھا اس کے بعد جو کہانی ہوتی ہے اس کا تعلق دو سو تہیس اے سے نہیں ہے اس کا تعلق اپنے اس نئی اسیمبلی اور نئے کانسٹیوشن کے ساتھ ہوگا تو دو سو تہیس اے کا قصہ مقدمہ سپریم کورٹ کے مقدمے کے بعد سے دو مقدموں کے بعد ختم ہو جاتا ہے ایک یوسف پٹیل کا کیس ہے اور ایک وہ گورنٹ جنرل کی ایڈوائزری کاؤنسل کا ایڈوائزری جوزدکشن کا اس کے بعد وہ دو سو تہیس ہی اس کی کہانی ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک نئے دور میں آئینی دور میں انیس سو چھپن سے شامل ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے اس کا پہلے سے کوئی تعلق نہیں سر آپ کے استاد محمد پہ اس کے بعد جج ہو گئے آپ نے وقالت میں اپنا اچھا ٹائم گزارا اس کے بعد آپ وقالت کی طرف آئے سر آپ ایوب خان کی کیابنٹ کا حصہ رہے سر اس ٹائم سکسٹی فائیو کی وار بھٹو صاحب کی انٹری سر وہ دور کیسا تھا اور آپ کا بھٹو صاحب سے کیسا تعلق رہا بھٹو صاحب کابینہ میں بہت پہلے سے شامل تھے وہ اسکاندر مرزا صاحب کے ساتھ بھی ان کی تعلقات تھے ان کی بھی منسٹر تھے وہ اور اس کے بعد ایوب صاحب کے منسٹر ہو گئے جب ماشر اللہ لگا وہ انیس سو باسٹ میں انیس سو اٹھاون سے منسٹر رہی ہے میں انیس سو پہنسٹ میں آیا مجھ سے سات سال سینئر تھے کابینٹ میں لیکن ہم دونوں جو تھے سب سے کم عمر کے تھے باقی کابینہ بڑی عمر کے لوگ لی تھے میں اور بھٹو بڑا نوجوان تھے وہ مجھ سے دو سال بڑے تھے میں شاید دو سال چھوٹا تھا لیکن جب وہ منسٹر بنے ہوں گے فٹی ایٹ میں تو اس وقت وہ بہت جنگ تھے ہمارے خیال تھا کہ ہم دو بہت نزدیک ہو جائیں گے دوسرے کے دو نوجوان ہیں ایک ہی سوچ ہو گیا ایک ہی امانگے ہوں گی ایک ہی قسم کے ادوار ہوں گے ہمارے ایک ہی راتیں ہوں گے ایک ہی دن ہوں گے لیکن جو کہ سیاست تھی اور سیاست میں conviction بہت کاؤنٹ کرتی ہے اگر آپ سیاست میں کسی conviction کے بغیر آ رہے ہیں تو پھر آپ بیکار ہیں میری conviction جمہوریت کی جانب تھی کہ میں میں اب ایوب صاحب کے دور میں آیا ہوں ان کو آہستہ آہستہ جمہوریت کی طرح میں لکھے جاؤں گا بھٹو صاحب کو میں نے دیکھا بہت سمجھدار تھے بہت لائق تھے بڑی خوشی ہوتی تھی خورتو کرنے میں لیکن ذہن کا جب مجھے پتہ لگا کیونکہ ہمارا انٹریکشن بہت تھا جی اکثر کام ہم اکٹھے کیا کرتے تھے خاص طور پر مسلم league کی constitution بنانے میں وہ سکری جنرل تھے اور مجھے constitution کی مطلق زیادہ تستست حاصل تھی تو ہم دونوں نے مل کر بنایا تھا اس کے بناتے وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا اور ان کا مزاج اکٹھا نہیں چل سکے تو دوستی نہیں بنی تعلقات تو دوست رہیں اختلافات کابینہ کے میٹیوں میں بہت ہوتے رہیں کئی لفاں مجھے ان سے اور ان کو مجھ سے اتفاق نہیں ہوتا تھا لیکن بعد میں جا کر جیسے جیسے معاملہ آگے بڑا کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جس کی بنا پر ہمارے نزدیکی کی بجائے دور ہی ہو گئی سر آپ ایسا کیابینٹ ممبر رہے تو سر ایسا منسٹر آپ نے کیا کیا کام کی ہیں اس ٹائم لیکن سر میں نے جسنا بھی آپ سے بتایا کہ انیس سو پینسٹھ میں جب میں نے شمولیت کی تو میرا اپنا دھیان یہ تا کہ میں اب اس موقع پر آیا ہوں کہ جب معاملہ جمہوریت کی طرف چل پڑے گا کیوں چل پڑے گا انیس سو پینسٹھ کے آئین میں پولیسکل پارٹیز کو پہلی دفعہ موقع دیا گیا پہلی دفعہ انیس سو اٹھاوان کے بعد پہلی دفعہ موقع دیا گیا کہ پولٹیکل پارٹیز ہصہ لے سکتی ہیں انتخابات میں انتخابات میں ہصہ لے کر پولٹیکل پارٹیز آئیں جب ایک دفعہ اسمبلی بن جائے اور پولٹیکل پارٹیز بھی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ابتدا شروع ہو گئی جو موریت کی طرف چلنے کی اور آپ دباؤ بڑھ سکتا ہے کچھ شخص پہ جو کہ ڈکٹیٹر بھی ہو یا جو اقلہ بڑا طاقتور ہو اس کے گرد گھیرہ ڈالا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو میں نے عدلیہ کی آزادی کی کوشش کی انٹرویو ہوتے تھے جج سہبان کے پہلے آپ نے جج بننا ہے انٹرویو کے لئے پیش ہوں میں نے کہا یہ ملازمت ہے کیا ہے آپ نے تو بلکہ عزت افضائی کرنی ہے آپ نے تو دیکھنا ہے کہ کوئی جج کے قابل اگر ہے شخص تو اس کی عزت ترنی ہے اس کو انٹرویو تو نہیں کرنا تو ایوب صاحب سے منوایا میں نے کہ انٹرویو نہیں ہوں گے جو ریپورٹ ہماری لوگ منسٹری کی طرف سے اور اگزیکٹیو کی انٹلیجنس کی ریپورٹیں جاؤں گی اس کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں اور جب فیصلہ کر لیں تو پھر ان کو جج بنائیے پھر آپ بے شک چاہ پہ لائیے بے شک ان سے ملیے لیکن انٹرویو نہیں ہو سکتے پہلے انتخابات صرف جب اسی ہزار کی کانسیچنسی کرتی تھی میں نے بہت زور لگایا اور زور لگا کر اس کو بڑھا کر اس کی تعداد بڑھا دی اور اسی ہزار کے بجائے ایک لاکھ پتہ نہیں کتنی فی علاقے کی بنا دی پھر جب کوشش کی جا لی تھی بہت مومنٹ چل پڑی ایوب صاحب کے خلاف کے جو نائٹی ایٹ تھی آرٹیکل نائٹی ایٹ نائٹین سکسی ٹو کے کانسیٹوشن کی دو سو تہییس کا مقابلے میں دو سو تہیس ایک جگہ پر آرٹیکل نائٹی ایٹ آ گئی تھی جارات کو محدود کر دیا جائے اس کو نہیں ہونے دیا راؤن ٹیبل کانفرنس میں فیصلے کروا دیئے کہ کیٹل فرنچائز ہوگا بغیرہ بغیرہ لیکن یہ کہ اگر یہ معاملہ مزید بغیر کسی پرابرمز کے چلتا رہتا تو شاید آزادی کی جانب اور جمہورت کی جانب چل پڑتا لیکن طوفان ایسے آگئے کہ اس کے بعد انہوں جب مارشلال لگانے کی سوچی اور مجھے اطلاع ہوئی کہ اب انہوں نے سوچ ریا ہے کہ اور کوئی علاج رہ نہیں گیا اور اب ہم مارشلال لگائیں گے تو میں استیفہ دے کر باہر آ گیا اپنے طور پر میں بہت محسوس کرتا ہوں کہ میں نے اپنے طور پر جو کچھ کرنا تھا صحیح کیا جتنی کوشش کر سکتا تھا کر سکا جتنی نہیں کر سکا تھا وہ نہیں کر سکا لیکن سمیر اس سیاست سے بڑا مطمئن ہے کہ کوئی حکومت سے چیز حاصل نہیں کی کوئی کسی قسم کی ریایت نہیں لے کی اپنی تلخواہ میں کام کرتا رہا اور جتنے اپنے پیسے وقالت میں جمع کیے تھے وہ خرص کر کے واپس آ گیا سر آپ نے پاکستان کو دو عصوں میں تقسیم ہوتے دیکھا ہے تو سر اس ٹائم آپ کیا وجہ سمجھ سے اس تقسیم کی یہ اب میں آپ کو کیا قصہ سنا ہوں اس کا درد تو بہت ہے بھی تک مشرقی پاکستان تو نہ ٹوٹتا علیتہ نہ ہوتا اس کی بہت سی وجہات بتایا جا سکتی ہیں آج کل میں میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جو امید ہے کہ بڑی جلدی انشاءاللہ مہینے دو مہینے تک مارکٹ میں آ جائے گی پاکستان کی تاریخ کی نئی تشریح پورے پاکستان کی اس میں اس حصے کو بہت اہمیت دی گئی ہے جس کا آپ نے سوال پوچھا ہے بہت سارے باتیں کی جاتی ہیں ان کو چھوڑتا ہوں جس پر میں نے زور دیا ہے کہ جو پیریٹی بنائی گئی تھی کہ مشرقی پاکستان کے جتنے لوگ ہیں وہ اور پاکستان کی ویس پاکستان کی جتنے لوگ ہیں وہ برابر ہیں اس نے دراصل بہت نقصان پہنچایا پہلے ہی منگالیوں کو ہمارے بھائیوں کو ایک اتراز تاکہ ہمارے ساتھ آپ صلوق اچھا نہیں کر رہے ہیں ملازمت میں زیادہ جگہ نہیں دی پورٹ میں زیادہ موقع نہیں دیا گیا یہ ان کے اترازات آپ ذہنی تھے اصلی نہیں تھے کیونکہ یہ سائی کمزوریاں حکومت برطانیہ کی تھی جو ہمیں اساسے کے طور پر ملی تھی لیکن اس پر تیزی سے کام نہیں ہوا تھا یہ جو ہم نے ان کی پیریٹی کی تھی کہ ان کی آبادی زیادہ ہونے کے باوجود ہماری کم آبادی کے برابر ہے اس پر ان کی سیاستدان ان کے پارلیمنٹریانز یہ کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں آئینی طور پر اپنے سے کم تر بنایا ہے ہم 52% ہیں آپ 48% ہیں تو آپ نے ہمارے 52% کو 48 کر کے ہمارا جو ایک انسان ون ورڈ کا پرنسپل ہے اس کو آپ نے ہمارے مو پر مارا ہے کہ کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو ون مہن گنیں ہم آپ کو اس کی میری بڑی گفتو ہوتی رہتی تھی بنگالی ہمارے جو بھائی تھی وہاں پر پارلیمنٹ میں یہ بنیاد شاید بنی ان کے ذہنوں میں کہ ہم ان کو آئینی طور پر بھی نہیں مانتے کہ وہ ہمارے برابر ہیں اس سے معاملہ آگے بڑھتا گیا لینگویجی شروع نے بھی بڑھایا لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود مشرقی پاکستان ہم سے الہدہ نہ ہوتا اور اس وقت جب الہدہ ہوا اس وقت رجحان الہدہ ہونے کا مجوردی کا نہیں تھا اگر ہندوستان حملہ نہ کرتا اور ان کے لوگ داخل نہ ہو جاتے اور وہ پوری کوشش نہ کرتے بلکل نہیں رہذا ہوتا ہمارے جانب سے بہت سی خرابیاں ہوئیں جن کو اس وقت گلنا انٹرویو کو پورا دن لگا دینے والی بات لوگ پوچھتے ہیں کون زیادہ کون کا ذمہ دار ہے کون کا ذمہ دار ہے جب وہ کتاب آئے گیا پڑھ لینا سر آپ نے باہر پولٹکس میں کافی ایکٹیف پارٹسپیٹ کیا ایکٹیوڈی کافی پارٹسپیٹ کرتے رہے سر ہیومن ریٹس کی دیا بہت جد و جد کرتے رہے سر جب آپ باہر کے عوضہ دار رہے تو سر آپ نے کن خاص حصوں پر ریفارمز لے کر آئے اور آپ نے کن کیا کوششیں کی جو آگے آنے والے عوضہ دار ہیں ہم وہ ان کو دیکھے آگے چھتے ہیں دیکھیں میں نے جو ہماریٹس کی بہت ساری کوشش کی ہیں اس میں تو ایک دو انجیو بنائی ہماریٹس کو سیٹیو پاکستان جو آوارڈ بغیرہ بھی دیتی رہی اب میں اس سے بھی استیفہ دے چکا ہوں اپنی صحت کی وجہ سے اس طرح آپ نے مجھے دیکھا کہ کمدوری ہے صحت کی تو میرا اصول یہ کہ جو کام میں نہیں کر سکتا پورے طریقے سے اس سے الہرگی خیار کر دے چنانچہ چہاں تک human rights کا تعلق ہے زیادہ کیوں میں نے کی آپ نے میری کتاب ڈکٹیٹر کون پڑی ہے تھوڑی بہت پہلے لکھی تھی بھٹو صاحب کے زمانے میں لکھی تھی یہ کتاب ضبط بھی ہوگی تھی اس میں میں نے ذہن بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے ڈکٹیٹرز کا اور سارے وہ واقعات واردات لکھے سے جو ڈکٹیٹر اپنے طاقت کو محفوظ رکھنے کے لیے انسانوں کو پر ظلم کیا کرتے تھے تو اس نے مجھے اس تحقیق نے مجھے مجبور کیا اور مجھے حساس ہوا کہ انسانی حقوق کی ایک انجومن بنائی جائے وہ مقدمات جس میں سرکار جس میں اپریس ہوتے تھے کوئی ہمارے پولیٹیشن وہ میں موفت کرتا تھا بہت سارے مقدمات کی جو آپ نے مشہور مقدم میں شاہد دیکھتے ہو تو اپنے طور پر کوشش یہ کرتا تھا کہ ڈکٹیٹرشپ کا مقابلہ ہوتا رہے انیس سب انیس سب انیس سب پینس سب میں نافذ کی گئی تھی جب میں فوراں یہ تشمولت کیا میں نے وقال جواب پر کابینہ میں تو میں نے اس قانون کو دیکھا کہ بنا ہوا ہے لیکن نافذ نہیں ہوئی تو میں نے اس کے نفاس کیا ایوب صاحب کو شاید ریلکٹنس تھی یا ان کے کچھ مشریق کہتے تھے کہ یہ نہیں بننی چاہیے یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک انظیم ہمارے خلاف ہو جائے ٹھیک میں نے جا کر ان سے ریکوشش کی میں نے کہا جی یہ قانون بنا ہوا ہے اس کو انفورس کیا جائے یہ ہمارے وقالہ صاحبان کو اپنی جمہوریت دیگی اور وہ بجائے اس کے آپ سے کچھ مانگیں اور آپ سے کچھ تقادہ کریں یہ اپنے طور پر اپنے نظام کو دوس کر سکیں گے باقی اگر آپ نے نہ بنایا تب بھی وقیل تو تو ہوں گے اور کسی ایشو پر آپ کی مخالفت کرنی ہوگی تو بغیر تنظیم کے مخالفت کریں گے تنظیم جو ہوتی ہے وہ بہتر طریقے سے سو سمجھ کر پیصلہ کرتی ہے کنو نے میری بات مان لیں مقصد اس قانون کا یہ تھا قانون بہت اچھا بنا ہوا تھا اور جیسے آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ وقلہ صاحبان کو باقاعدہ سے اس کے تمام معاملات کے ان کی تعلیم کا ان کی نظام کا اور ان کے آگے وقالت میں آنے کا اس کی یہ دیکھنے کے لئے کہ اس قابل ہے کیا نہیں اگر نہ قابل ہو تو اس کو روک دیا جائے قابل ہو تو اس کو آنے دیا جائے کیونکہ جب تک وقیل کامپیٹنٹ نہیں ہوگا قابل نہیں ہوگا وہ اپنے کلائنٹ کی کہیں مدد نہیں کر سکے گا نہ صرف کلائنٹ کی نہیں کر سکے گا بلکہ انصاف کی بھی نہیں کر سکے گا تو اس وجہ سے اس قانون کو نافذ کروایا گیا اور ایک باقاعدہ آپ کی اپنی جمہوریت بنا دی گئی آپ الیکٹ کرتے ہیں شایدہ الیکشن ہوتے ہیں باقاعدگی سے ہوتے ہیں لیکن جب الیکٹ ہو کر لوگ آتے ہیں تو وہ مزید آئندہ دوبارہ الیکٹ ہونے کے لیے قابل یا نا قابل کی تشخیص کو چھوڑ دیتے ہیں کون میرا ساتھی ہے کون میرا ساتھی آئندہ بول دے گا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ لیکنہ سوال پوچھے اس کو کوالیپائی کر دیتے ہیں تو مقصد قانون کا تو مقصد اچھا تھا لیکن قانون کے مقصد کو ادا نہیں کیا گیا ہے سر ایک مقدمے کی بات کرنا چاہوں گا آپ اس مقدمے میں نواز شریف صاحب کے وکیل تھے جب عدالت عظمہ پر حملہ کیا گیا سر ایسی صورتہ کیوں بنی اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں سپریم پورٹ میں یوں معاملہ گیا کہ نواز شریف صاحب نے ایک قانون آئین میں تدبیم کو منظور کروائی تھی کہ یہ جو لوگ جاتے ہیں ایک پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹی کی دارے سکسٹی تری اے آئین میں ایک عذابہ کر رہا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو نااہل کرا دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے اس پیصلے کو ڈت کر دیا اس پیصلے کو دے دیا کہ آئین کا یہ جو amendment ہے اس کو روک دیا جائے جب روک دیا تو پرائم نیسٹر صاحب کو چلال آ گیا انہوں نے کہا آئین جیسی چیز کو پارلیمنٹ کی بڑی تحقیق اور تحقیق ہو گئی تحقیق ہو گئی ہے پارلیمنٹ نے آئین بنایا ہے آئین کا دو جہای لوگوں نے بنایا ہے سپریم کورٹ پانچ آدمی بیٹھی ہوئے جو انہوں نے پیسہ کر دیا انہوں جا کے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کوشش کی ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ وفاداریاں تبدیل نہ ہو سپریم کورٹ وفاداریاں کو تبدیل کرنے کی چاہتے سپریم کورٹ انداز کچھ ایسا تھا کہ اس میں تحقیق محسوس کی سپریم کورٹ نے انہوں نے ان کو نوٹس جاری کر دیا نواز شریف صاحب نے میں یہ بقالت کرنے کے لئے کہا میں ان کا وکیل ہو گیا اور میں نے مختصص ہی بحث یہ کی کہ صاحب اس اس گفتور میں جو کی ہے نواز شریف صاحب نے مطور پرائم منسٹر کے یہ ان کا حق تھا مطور پرائم منسٹر کے کہ وہ عوام کو بتائیں کہ میں نے کیا کیا گیا باقی اگر الفاظ میں کچھ جاتی ہو گئی ہے تو اس کی میں معذرت کرتا ہوں معافی نہیں مانگی جیس صاحب ناراض تھے انہوں نے معافی معذرت کو پسند نہیں کیا انہوں نے کہا معافی مانگو تو جان چھٹے گی ورنہ نہیں چھٹے گی اس کے بعد پھر اور معاملات چل پڑے ان کے خلاف کاروائی ہوئی اسی چیف جسری کے خلاف اور چیف جسری کے خلاف ان کے اپنے جیس صاحبان ہو گئے کچھ جیس صاحبان نے ان کے خلاف نوٹر جاری کر دیا ان کو برطرف ہونا پڑا بلا ہے اور پھر جب مقدمہ اجمل صاحب کے سامنے گیا تو انہوں نے میری بات کو مانتے ہوئے نواز شریف صاحب کو بری کر دیا مقدمہ میں بڑی پریشانی تھی کہ ہمارے سپریم کورٹ کا بہت بڑا حال ہو گئے یہ ہے اس مقدمے کی اب ہر سوار وہ پوچھتے ہیں جیس میں بہت سائے لمبی باتیں ہوتی ہیں اب مجھے وہ اثر کرنی پڑتی ہیں بتائیے سر آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں آدھے سے زیادہ وقت جمہوریت کی بجائے ایک فرد عبائد کی آواز ایوانوں میں گونچتی رہی سر اس کی کیا وجہ ہے جیسے کہ ہم سائے ملک میں دیکھتے ہیں انڈیا میں وہاں تو شاید ایک آدھ بار ہی ایسا ہوا ہے وہ بھی ان کی پرائم منسٹ دو وجہات ہیں جمہوریت کم اور کہہ جمہوریت دور زیادہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹیں آتی نہیں ہیں جمہوری 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 حکومتیں جو آتی نہیں ہیں عوام کے لئے کچھ کام نہیں کر سکیں بید گورننس دوسری وجہ پولٹیکل پارٹیز میں کو جمہوریت نہیں کیا پولٹیکل پارٹیز جو بیلڈنگ بلوکس ہوتی ہیں جمہوریت کی اگر اس میں جمہوریت نہ ہو تو ملک میں جمہوریت قائم نہیں رہ سکتی آپ نے کہا جمہوریت کم جو ہے یہ دو وجہاتی آپ کو جب کہتے ہیں کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے انگریزی میں آپ جانتے ہیں کم من فار دی پیپل آف دی پیپل فار دی پیپل فار دی پیپل فار دی پیپل فار دی پیپل ہے فار دی پیپل یہ نہیں پورا یہ موری دور میں جب فار دی پیپل نہ ہو تو پھر خیل یہ موری دور کے قریب قریب ہی ہو گیا تینوں چیزیں چاہیئے نا عوام مذہب کریں عوام حکومت کریں عوام حکومت کریں اور عوام کے لئے حکومت کریں اگر عوام مذہب کریں منتخب نہ کریں تب بھی جمہوریت نہیں اور اگر منتخب کرنے کے بعد بھی غیر جمہوری لوگ بیٹھے ہیں تب بھی منصب نہیں تب بھی جمہوریت نہیں اور اگر عوام کے لئے خدمت نہیں کر رہے تو پھر بھی وہ بھی جمہوریت نہیں تو چونکہ عوام کے لئے کام نہیں ہوا اور اپنے پارٹی کے اندر بھی جمہوریت نہیں تو اس لئے زیادہ وقت گزرتا رہا غیر جمہوری دور کا اگر یہ دونوں چیزیں ہوتیں آج بھی آپ دیکھ لیجئے پلٹی کا پارٹی کیا ہے شخصی زخداری صاحب کو نکال لیجئے پیپلز پارٹی ختم شجاہ صاحب کو نکال لیجئے پی ایمل کیوں ختم نیا نواز شیف صاحب کو مانس کروا دیجئے ان کی فیملی کو خاتم کروا دیجئے سیاسی جماعت ختم انہی کے نام سے چلتی ہے شخصی پرسنلائز ہو گئی ہیں تو جب پرسنلائز خود ہق سیاسی جماعتیں ہوں بلڈنگ بلوکس ہی جب کمزور ہوں تو عمارت تو پھر پھلے گی اس وجہ سے پھر ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہی کہ غیر جمہوری دور تھا ہی اور زیادہ غیر جمہوری ہو گیا غیر جمہوری دور موجود تھا ٹک لیکن وہ پھر آستہ آستہ ڈیٹوریٹ ہوتے ہوتے غیر جمہوری مزید ہو جاتا رہا تو قصور حملوں کا زیادہ ہے فوج جو ہے جب آتی ہے حالات کو بری حالات کو دیکھ کر ان کو بھی جلدی نہیں آنا چاہیے لیکن حالات مجبور کر دیتے رہے معلوم ہوتا ہونے تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ زیادہ دور دو وجوہات میں نے بیان کی ہیں آپ کو مخصص طور پر پر پرٹیکل پارٹیز میں جمہوریت نہ ہونا اور جب آتی ہے غیر جمہوریت ہوتے ہیں تو عوام کا خدمت نہیں کرتی اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو فوج کبھی نہیں آسکتی آپ کو میں رکمنٹ کروں گا ایک کتاب مین آن ہارس بیک کوئی حضور پڑے آپ کوئی حضور پڑے آپ میں نے اس کا ذکر بھی کوئی بہت جگہ کیا ہوا ہے کتابوں میں مین آن ہارس بیک پڑے وہ بتائیں گے آپ کو فوج کب آتی ہے کم نہیں آتی اور ان کا ایمفیسیس یہ ہی ہے کہ جب آپ شیور گورنمنٹ عوام کی خدمت کرتی رہے گی فوج نہیں آئے گی ان تمام باتوں کے بہوجود پاکستانی عوام پاکستانی ذہن قائد عظم کے این مطابق جمہوری ہے کتنے مارشلہ آپ نے واپس بھیجیں حیوب یا یا صرف یکار علی بھٹو بھی ایک لحاظ سے مارشلہ رہے کچھ حرصہ ان کو بھی جمہوری بنانے کی گوزک کر دیگی مشرف صاحب چار آپ نے معاشلاؤں کو واپس بھیجا ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر جمہوری مزاج موجود ہے اور الحمدللہ یہ ہی آپ کی طاقت ہے مول کی صرف اب بھی اپنے جمہوریت کی بات کی صرف جمہوریت کی بھالی کے لیے ہمیشہ وکلا نے بہت کام کی ہے صرف جب بھٹو صاحب کو فانسی ہو گئی تب ایک تحریک چلی ایم آر ڈی تو سر اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ سر میرا اپنا خیال ہے کہ وکلا صاحبان اپنے علم اور اپنے انسانی حقوق سے متعلقہ ہونے کی وجہ سے انٹی اسٹیبلشمنٹ تو ہوتے ہیں ٹھیک انہیں مقدمے لینے پڑتے ہیں لوگوں کی عفاظت کے لیے وہ جمہوری میں ہزین کی ہوتے ہیں تو جمہوریت کا انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا بڑے بڑے قابل وکلا صاحبان نے بڑے بڑے قربانیاں بھی دی ہیں بڑے اچھے وقی صاحبان ہمارے زمانے میں بھی تھے جو ہم نے دیکھے شروعات میں جب ہم وقالت کر رہے تھے جن میں بڑے بڑے نام موجود ہیں زینک کی ضرورت نہیں اس وقت آپ کو موجود نہیں تو یہ سارا رجحان جمہوریت تو تھارا لیکن مکلا صاحبان ایک مومنٹ چلا کر ختم کر سکتے ہیں کچھ معاملات کو حکومت تو نہیں چلا سکتے نظام تو نہیں بنا سکتے نظام کے لئے پولیٹیکل پارٹی ہی کام کرتی لئے ہم تو اپنے اپنے نکتل نظر کے مختلف رائے کے لوگ ہوتے ہیں ہم ایک معاملے میں کوئی غلطی ہوئی ہے کچھ حکومت سے اس کے خلاف مومنٹ جلا لیتے ہیں کبھی ہم ریزلوشن پاسکہ دیتے ہیں کبھی ہم عوامی رائے ترتیب دے دیتے ہیں اور کبھی ہم باہر نکل بھی آتے ہیں یا کبھی خوبار اپنے طور پر ہم کوئی ارگنیزیشن بنا لی دیتے ہیں چھوٹی موٹی لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومت کو ہٹا کر نہیں حکومت خود بنا رہے وہ تو کوئی پولٹیکل پارٹی ہی بنائے گی سر آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں مقدمے کی ہیں آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں مقدمے کی ہیں کوئی ایک مقدمہ جو آپ کے دل کے بہت قریب رہا ہو مقدمات پریشانی بھی رہی ڈاکٹر قدیر خان کا کیس آپ کو معلوم ہے اس لئے پریشانی اور مشکلیہ تھا کہ وہ قانون ہی مختلف تھے ہم انگلو سیکسن لاؤ پڑے ہوئے ہیں وہ نپولین نیکل لاؤ کے مادیت تھے اس قانون کو سمجھنا اس قانون کی زبان بھی ان کی اپنی علیدہ تھی اس کو معنی سمجھنا ان کی رولنگز کو دیکھنا کمپیوٹر بھی ابھی اس زمانے میں اتنے تیز نہیں تھے وہ ساری بہت مشکل سی باتیں تھی کیونکہ ان کا نظام بہت ہی مختلف ہے اگر کبھی آپ کو موقع ملے اس کو پڑھنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت مختلف طریقے سے ان کی ساری انصاف کے تعلقات انصاف کے معاملات مختلف ہیں تو وہاں پر بہت نکتے ہوئیں اور پیچھے سے مشکل یہ تھی کہ کچھ ہمارے ساتھی مجھ سے پسند نہیں کرتے تھے کہ میں جاؤں ان کی خواہش نہیں کہ وہ جائیں وہ حکومت میں تھے میں حکومت سے باہر تھا جلدیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا تو میرے جانے میں وہ خوش نہیں تھے وہ پیچھے سے بار بار بتایا کرتے تھے کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں وہ بات غلط کر رہے ہیں تو وہ بھی سات پریشانیاں تھیں جس کا میں نے سارا ذکر مشہور مقدمے میں کتابیں کیا ہوا ہے لیکن جب کامیابی ہوئی اور ایک ایسے شخص کی کامیابی ہوئی جس ایسے مقدمے کی میں کامیابی ہوئی جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں وہ ہیرو ہیں اور وہ ہیں بھی ہیرو کوئی شک نہیں لوگوں کے دلوں میں ان کا بہت احترام ہے تو جب ان کا مقدمہ بھری ہوا تو بہت خوشی ہوئی اور اس کے ساتھ میری عزت میں بھی اتاپا ہوا ہے اس کے علاوہ بڑے خوشی سے مقدمے ہیں مجھے توب مقدمے بھی پتند ہے جو میں نے شروعات میں سیکل چوہری کے مقدمات کیے تھے پہلا مقدمہ ہار کر لوگر کورٹ سے ایک سیشن کورٹ سے جیتنا بہت خوشی ہوئی تھی اتنی ہوئی تھی اس وقت تو میں جتنی کے بعد میں ہوئی نواز شریف کا مقدمہ اس کے جیتنے کی بھی بڑی خوشی ہوئی تو بہت سائے مقدمات اللہ کے فضل سے موجود ہیں اور خودل کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھے موقع ملے کہ میں نے وہ تمام مقدمات کو بہحسن اور بڑے اچھے طریقے سے مکمل کیا اور الٹھی اٹھاک اپنے ہاتھ میں پیشلے ہو گئے سر اس پروفیشن میں آپ نے اپنی ایک زندگی گزاری ہے اس پروفیشن کو آپ نے بہت بلیکی سی دیکھا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے بننے سے لے کر اب تک یہ پروفیشن بلندی کی طرف گیا ہے یا تنظری کی طرف آیا ہے اس پروفیشن نے بچائیاں بھی بڑی کی ہیں کئی اداروں کا مقابلے میں بہت اچھا شعبہ ثابت بھی ہوا ہے اگر آپ ڈیٹیوریشن کی طرف جا رہا ہے اب آپ لوگوں کو بہت کچھ جب آپ شامل ہوں گے وقالت میں تو ضرور کوشش کیجئے کم از کم آئندہ کے جو آنے والے وکیل ہیں ان کا مستقبل بہتر ہو سکے یہ زوال پسند ہے اس وقت تو نیچی کی طرف جا رہا ہے حقالت کی کوشش کا سر آپ نے اپنی پوری زندگی میں عدلیہ کا کیا کردار دیکھا اور کیسا کردار دیکھتے ہیں آپ عدلیہ کا لوگ کہتے ہیں کہ عدلیہ بڑی کمزور ثابت ہوئی ہے لوگ اپنی مرضی کے مطابق فیصلوں کو دیکھتے ہیں فیصلوں کو نہیں دیکھتے ہیں فیصلوں میں کیا لکھا ہوتا ہے کس حد تک قانون کے مطابق ہے فیصلہ کس حد تک قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے ہیں کس نے فیصلہ کیا ہے کس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اس لئے کمزوری ہے یا اچھائی ہے اس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں میرے اپنا خیال کے مطابق عدلیہ نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ حالات کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے بھی جمہوریت کی جانب نظام چلتا رہے کوئی فیصلہ مجھے ایسا سپریم کورٹ کا نہیں نظر آیا جس میں بل آخر جمہوریت طرف نہ روانگی ہو ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی کوشش ان کی جانب سے یہ ہی ہوتی رہی کہ ہم ایسا فیصلہ کریں جس سے جمہوریت کا علم اونچا ہی رہے انتخابات کراؤ تین سال میں انتخابات کراؤ سمبل دو پارٹی ضروری ہیں اکیلے تم قانون نہیں بنا سکتے پارلیمنٹ ضروری ہے یہ سارے معاملات وہ ہیں جس میں سپریم کورٹ نے باوجود اس کے ڈکٹیٹر موجود تھے لشاندہی کی قوم کو بھی بتایا کہ یہ کرنا ضروری ہے ان کو بھی مجبور کیا کہ وہ کریں اور ان کو کرنا پڑا تو میں مجھے آن ڈی ہول سپریم کورٹ کا اور اپنے جزس کا فیصلے اتنے کمزور نہیں دکھائے دیتے جتنے باقی لوگوں کو دکھائے دیتے سر جیسا آپ نے بتایا اب آپ اپنے وقالت سے تھوڑی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے سر اب آپ کی کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میں اب بہت بہت انجیوز میں بھی بھی لہا ہوں اب ہستہ ہستہ چھوڑتا جا رہا ہوں میں نے دو تین انجیوز نہیں چھوڑے ابھی تو ان سے بھی خلاصی حاصل کر رہا ہوں ایک تو کاروان علم ہے میں نے سوچا کہ علم کی جانب لوگوں کو لانا چاہیے سکولرشپ اگر غریبوں کو دیا جائے غریب بچوں کو دیا جائے جو قابل ہیں تو ان کے نیاں وہ بہت آگے نکل جائیں اس میں میں ان کا چیرمن رہا اب میں نے جب استفاد دیا تو کمبر نے مجھے نہیں چھوڑا انہوں نے مجھے پیٹرن بنا دیا تو ابھی وہ اسی سرہ چل رہا ہے پیٹرن ہونے کی وجہ سے طرح میں کونسٹیٹوشنلسٹ ہو گیا ہوں میں کبھی اتنی ہمت سے کام نہیں کروں گا لیکن کرتا رہوں گا اوڑ ریوین اسسوسیشن کا میں رہا ہوں چیرمن اس میں مصورت ابھی کلی پرسنٹ میں نے کونسٹ کیا کہ میں نے استفاد دیا لوگوں نے وہاں بھی نارے لگا دیا نامنزور لیکن امید ہے کہ وہ منزور ہو جائے گا ایک میرا اپنی ارگنیزیشن ہے فاتمہ ایجوکیشن فانڈیشن جو میری والدہ کے نام پہ ہے اس میں بھی طلبہ کو حصائف دیتا رہتا ہوں پھر کشب فانڈیشن ہے جس کا بھی میں پیٹرن بن چکا ہوں پہلے تو میں چیرمن رہا تھا اب میں پیٹرن بنا گا ہوں جو میری بیٹی چلا رہی ہے جو امپاورمنٹ کے لئے ہیں اس میں بھی کبھی خوبار صلاح مشورہ ہوتے رہتے ہیں اب میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں آج کل اس میں اس میں ججز کے متعلق بھی پڑھ لینا پرکل پارٹیز کا بھی پڑھ لینا خوش انہاز مقدین کے کیس کا بھی پڑھ لینا بہت طاہر چیزیں آپ کو اس کتاب میں انشاءاللہ تعالی مل جائیں گے سر آخر میں جو نوجوان آرہے ہیں اس فیلڈ میں اور جو جنگ مکلا ہیں ان کو اگر آپ کو پیغام دینا چاہیں کہ وہ کس طرح ایک اچھے وکیل بن کے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں یہ لے جائیے تشمیہ پڑھ ای کھائی سکتے ہیں سر دی سر دی سر دی سر دی سر دی سر پہلی بات جو یہ بتائیو کہ پاکستان سارے میں واحد مجھے یہ اللہ تعالی نے توفیق دی کہ میں بہت کمان سکتا تھا لیکن میں نے سوچا کہ میں اب اتنی محنت سے کام نہیں کر سکتا تو دولت کو لات مارتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی کانشس کے مطابق زندگی بسہ کرنے کے لیے میں نے وقالت چھوڑی اور اس کے بعد میں نے یہ کتاب لکھی بھی ایک کمپیٹنٹ روئی ہے بہت مہربانی سید کتاب کے لیے اس کو آپ لوگ پڑھئیے گا اس میں آپ کو شاید بہت کچھ مل جائے جو کمی ہوگی وہ بعد میں بتا دوں گا دوسرے یہ کتاب اغرز زخیم ہے لیکن جیسے جیسے تم وقالت میں آگے پڑھو گے اور آپ لوگ بڑھیں گے یہ کتاب آپ کو یہ بہت ضروری ہو ملکوز قانون خود مو سے نہیں بولتا قانون کیا الفاظ ہوتے ہیں الفاظ کو جان دینے کے لیے متحرک بنانے کے لیے کیا طریقے ہوتے ہیں جسے کہ اس کے اس میں وسط آ سکی ہے انڈرسٹیننگ سٹیشنٹ یہ بھی میں نے اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنے لگور کی وجہ سے بہت محنت کرنے کے بعد تین چار سال کی محنت کرنے کے بعد یہ کتاب لکھی جس کا حوالہ آجتر سپریم کورٹ کے جیس سہبان اور ہائی کورٹ کے جیس سہبان بھی دیتے ہیں بہتر اٹھا لوگے اس کا ضرورت ہے اس کو بھی کبھی پڑھا کیجئے ضرورت ہے اس میں آپ وہ اصول مل جائیں گے کہ قانون کو کیسے آپ نے وہ سب دینی ہے تو یہ ان دمام کوششوں سے آخر میں کوشش کے معاملے میں یہ بتا دوں کہ جب تک آپ بہت محنت نہیں کریں گے وہ جو کہتے تھے نا مدنائٹ آئل برن کرنا برننگ دا مدنائٹ آئل اب تو مدنائٹ آئل نہیں ہوتے اب تو برب جلتے رہتے ہیں تو جتنی دیر برب جلا سکتے ہو جلاو جتنی محنت کر سکتے ہو کرو کہ ہی بار میں اپنے میز پر سے اٹھ کر یہ میز تو نہیں ہوتا تھا وہاں اپنے میز پر سے اٹھ کر وقالت میں سیدھے عدالت میں جاتا تھا رات سارے محنت کرنے کے بعد وقادمے کا جب تک منتیجہ نہیں نکل جاتا تھا اٹھنے کو جی نہیں کرتا تھا ورک 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 that's the principle for the profession میں نے بڑا سخلہ استعمال کی ہیں اگر آپ محنت نہیں کر سکتے تو پھر جا کے کسی مندر کے مسجد کے باہر بیٹھ جائے کرو کافی آمدن ہو جائے گی وقالت سے آمدن کرنے ملے گا اس خوبصورت میسج کے ساتھ سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ جو کچھ ہم نے آج آپ سے سیکھا ہے شاید ہی ہم اتنا لوگ کالوج میں کبھی سیکھتے تو سر بہت شکریہ آپ کے وقت تھی رہی سر بری میرے بات سر آپ کا ٹائم کچھ شکریہ سر آپ کو ٹائم کچھار کی صwarming شکریہ اور طوح کچھ سی فی long کیا واستم